بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی رات میزائل بھارت کے لئے خوف کی علامت بن چکے ہیں واضح ہے کہ غزشتہ برز جمع پاکستان کے پریڈ کے دوران بری فوج نے رات تو ائر لانچر پروز میزائل کو پریڈ میں شامل کیا تھا اور اس موقع پر اسٹریٹیجک کلانک ڈویزن کے ذرائع نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ رات تو ائر لانچر پروز میزائل کی رینج پائنسو پچاس کلومیٹر تک ہے پائنسو پچاس کلومیٹر تک ہے واضح رہے کہ اس سے گبرتیار کیے جانے والے رات ون کی رینج زیادہ سے زیادہ تین سو پچاس کلومیٹر تک ہے جس کے چھے کامیاب تجربات بھی کیے جا چکے ہیں لیکن پاکستان نے اب تک رات تو کا کوئی تجربہ نہیں کیا لیکن معیرین ازامات میں کہنا ہے کہ رات بھو کے تجربی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ رات ون ہی کا ایک کی ایک بہتر شکل میں ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رین میں اضافہ کیا گیا ہے رات ائر لانچر پروز میزائل ائر ویپن کمپلیکس اور نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفی کمیشن نے مشترگوہ طور پر ڈیولپ کیا گیا ہے یہ ہے رات ائر لانچر پروز میزائل ہے جس کا سب سے پہلا خامیاب تجربہ پچیس اگر سن دو در سات کو کیا گیا تھا رات جو اس وقت پاکستان ائر فورس کے زیر استعمال ہے تین سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر موجود اعداب کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلیت رکھتا ہے بعض رائے بابر اور رات کو ایک ہی میزائل قرار دیتے ہیں لیکن بابر اور رات دونوں الگ قسم کے میزائل ہیں ان کے ڈیزائنوں میں بہت فرق ہیں بابر کرو میزائل کو ٹرانسپورٹ ریکٹر لانچر کے ذریعے فائر کیا جاتا ہے جبکہ رات میزائل کو پاک فضائے کے تیاروں کے ذریعے فائر کیا جاتا ہے بابر آتف سات کی سریز کا میزائل ہے جبکہ رات آتف آٹھ سریز کا میزائل ہے دونوں میزائلوں کے ڈیزائنوں میں بہت زیادہ فرق ہے البتہ بابر اور رات دونوں ایک ہی قسم کے میٹریکل سے تیار کیا گیا ہے جس کی خاص قسم کے میٹریکل سے تیار کیا گیا ہے جس کے بعد یہ سٹیلت سلائٹوں کے عامل ہیں جبکہ ان کا ریڈار سکراز سیکشن بہت کم ہے چنانچہ یہ ریڈار پر بہت آسانی نظر نہیں آتے بابر اور رات دونوں انتہائی دروسگی ساتھ اپنے اداو کو نشانہ بنانے کی سلائٹ رکھتے ہیں رات ون کی لمبائی چار اشاریہ آٹھ میٹر ہے جبکہ اس کا کتور زیرو اشاریہ پانچ میٹر ہے اور اس کا وزن گیارہ کلو گرام ہے اس میں ایک ادھر ٹربو جیٹ قسم کا انجن نصب کیا گیا ہے رات میں چار سو پچاس کلو ریوائیتی ہائی ایکسپلور یا پھر دس سے پینتیس کلو ٹن نیوکلئر وارہیڈ نصب کیا جا سکتا ہے رات سب سونی گرفتار سے اپنے حدف کی جانب سفر کرتا ہے اور یہ تین سو فٹ سے پینٹیسزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی سلائٹ رکھتا ہے رات اپنے سلائٹوں میں سٹرونگ شیڈو اور پوچی کروز میں زہلوں کے ہمپل ہے جو یورپ کے بنائے ہوئے ہیں رات اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے ریکٹینگولر جبکہ بابر کا ڈیزائن سلینڈری کل ہے رات اپنے حدف پر فلائنگ بم کی معنی دملہ ہور ہوتا ہے رات میزائلوں سے لیس پاک فضائے کے مراج 3 اور مراج 5 اور جی ایف 17 تیارے سمندر میں موجود جنگی بحری جازوں کو بھی نشانہ منا سکتے ہیں جبکہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستانی فضائے کے اپ 16 تیاری بھی اراد میزائلوں سے لیس کیے جا چکے ہیں بھارتی دفاعی مارین اب تک یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ارپو ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھارت نے جو میزائل ڈیفینس سسٹم تیار کیا ہے وہ پاکستان کے اراد اور پاور کروز میزائلوں کو روکنے اور انتباہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے پاکستانی روز میزائل بھارت کے میزائل ڈیفینس سسٹم کو دھوکہ دے کر اپنے اداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے چنانچہ اب بھارت نے پاکستانی روز میزائلوں کو روکنے کے لیے روسی ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفینس سسٹم سے انبیدے وابستہ کر لی ہیں جو ائر ڈیفینس سسٹم اس کو سن 2021 یا 22 میں تک ڈیلیور کیا جائیں گے آج کی ویڈیو یہیں تک اگر ویڈیو اچھا لگا ہوتا ہے اس کو لائک کر دیں اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ